جی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پیاغے نے ایک چھوٹی بچی سے سوال اور جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا ایک آرگومنٹ کا سلسلہ شروع کیا کنورسیشن کا آغاز ہوا ہوا کیسے چلتی ہے درختوں سے چلتی ہے درختوں سے کیسے چلتی ہے ایسے چلتی ہے سمندر میں درخت نہیں ہوتے وہاں پر ہوا کیسے چلتی ہے اس نے جواب دیا کہ it blows there from the land پھر اس نے سوچا کہ یہ تو یہاں بات نہیں بنتی اس لیے کہ سمندر کے اندر بہت دور چلے جائیں تو لینڈ تو نظر نہیں آتی اس نے خود اپنے اپنے جواب کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی پریشانی ہوئی اس کو اپنے جواب سے cognitive disequilibrium اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی اور خود ہی کریکٹ کر دیا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا بڑا ضروری ہے یہ چیز اور پھر اس نے کہا it is the waves سمندر کی لہروں کی وجہ سے ہوا چلتی ہے اچھا اب آپ دیکھیں یہ discussion کتنی important ہے اگرچہ اس میں conclusions غلط نکل رہے ہیں جان پہ آگے کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس conversation کے بارے میں جو اس نے شروع کی اس نے کہا ہے جوonos ہیں ڈے جو میں جو جو میں questions ہوتے ہیں یا multiple choice questions ہوتے ہیں جس میں آپ اس میں یا تو غلط کر دیتے ہیں یا صحیح کر دیتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس سے thinking check نہیں ہو سکتی غلط جواب لیکن بچوں کے framework کے اندر وہ صحیح جواب ہے یہ غلط اور صحیح کا concept گڑ مڈ ہو جاتا ہے classifying them as true or false جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا یہ اب پیاغے کہہ رہے ہیں misses the point and shows a lack of respect for the child lack of respect this is extremely important lack of respect ہم تو کلاس میں respect تو بات کی بات ہے ہم تو ساری ان کی انہ مار دیتے ہیں what پیاغے was after was a theory that could find in the wind dialogue coherence ingenuity and the practice of a kind of explanatory principle in this case by referring to body actions important ہم تو سکا body action in other cases much harder to state that stands young children in very good stead when they do not yet enough knowledge or enough skill to handle the kind of explanation grown-ups predict یہ بڑی اہم بات اور اس کے بعد پیاغے اسی conversation کے بارے میں کہتا ہے پیاغے of learning theory and technology پہ جو کام کیا اور جس کو ہم نے ابھی اپنی پیڈاگوجی میں شامل کرنا ہے اور آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے وہ educators نہیں تھے بائیولیجس تھے فیزیسس تھے اس طرح کے لوگ تھے یہ بہر سے اور knowledge لے گیا ہے ماروین منسکی computer science کے لوگ تھے artificial intelligence اس نے استعمال کی learning کو explain کرنے کے لیے understand کرنے کے لیے پیاغے was not an educator and never enunciated rules about how to intervene in such situations but his work strongly suggests that the automatic reaction of putting the child right away will be abusive practicing the art of making theories may be more valuable for children than achieving metrological orthodoxy تبکہ یہ بات صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے یہ والی orthodoxy بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے and if their theories are always greeted by nice try something like this یہ نہیں کہا کہ صحیح جواب دیا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ غلط جواب دیا nice try but this is how it really is یہ بھی ساتھ بات میں بتا دیا اور ان کو وہ ایک experience ان کے لئے create کر دیا کہ وہ صحیح conclusion پہ پہنچ سکیں children have real understanding only of that which they invent themselves which they discover themselves make them discover knowledge یہ بڑی اہم بات نظرین آپ ان کے ذہنوں میں گھلا کے کوئی چیز نہیں ڈال سکتے یہ کوئی خالی برطن نہیں ہے جس میں آپ کوئی چیز ڈال دیں آپ ان کے لئے صرف ایسے experiences calculate ان کے لئے پیدا کریں گے جس سے وہ discover کرنے کی کوشش کریں اور enjoy کریں اس کو ناظرین constructivist theory کے بارے میں ہم چلتے جائیں گے ساتھ ساتھ اب ہم تھوڑا ساتھ آپ کو اردو literature کی طرف لے جاتے کہ وہاں پہ ہمارے جو بہت بڑے استاد تھے انہوں نے کیا باتیں کی لرننگ کے حوالے سے سمجھنے کے حوالے سے اور یہ میں ان استادوں کی بات کر رہا ہوں ان جائنٹس کی بات کر رہ ہوں ان سٹار کی بات کر رہ